اسلام علیکم فرینڈز میرے نام ہے کمال انور اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈوکزین اولپنڈی بے فرینڈز آج کافی لمبا سفر کر کے میں آیا ہوں ڈی آئی خان ڈی آئی خان ہے نجی ہے ڈی آئی خان میں اور یہاں پیانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈاکٹر رفان بھائی ہیں ہمارے ان کے پاس اور کاشف بھائی ہیں کاشف بھائی ابھی در نہیں ہیں باہر گئے ہیں تو انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو دوبارہ ان سے بھی انٹرویو کریں گے تو ان کے پاس بہت اچھی کالٹی کے ترکیش کنگال پاکستانی بولی گلٹیر اور بیلجی ملانائیس بہت اچھی کالٹی کے ڈاکز ان کے پاس ہیں تو ویڈیو میں آپ کو ڈاکز بھی دکھائیں گے اور عرفان بھائی سے بات بھی کرتے ہیں ان ڈاکز کے حوالے سے اسلام علیکم عرفان بھائی کیسے ہیں آپ اللہ علم السلام صاحب جی خیر خیرید و شکر اللہ حمدللہ عرفان بھائی مجھے یہ بتائیں ترکیش کنگال کا آپ کتنے عرصے سے شوق کر رہے ہیں تقریبا سارے یہ چھار پانچ سال سے ہم اس کو رکھ رہے ہیں پہلے ہمارے پاس ایک جوڑا تھا لیکن اب ہم نے اور بھی ایمپورٹ کیا ہے عمر جو ہے یا بعی آیا ہے تقریباً اس کا 810 مہینے ہوا ہمارے ساتھ اور بوزی جو ہے وہ پہلے سیتھی ہمارے پاس ٹھیک ہے جیہ سب ہم نے اپنے پڑا کروائے ہیں یہ جو عمر ہے عمر جو بڑا کوتہ ہے وہ اکسرائی ریٹی ترکی کا ایک سوٹی ہے اکسرائی نام ہے اس کا بریڈ ہے ملائکا بلیڈ بریڈ ہے اور یہ ام نے اوڈر سے اپنے پڑا کروایا ہے عمر صحیح ہے اور یہ آپ نے اپنے اپنے پڑا اپنے پڑا ہے بچمن میں اور مجھے بتایا جو ترکیش کنگال آپ نے پڑا کروائے وہ پپیز بھی کروائیں یا سارے ایڈلٹ ہی مگوائیں آپ نے نہیں سرام نے تقریبا سارے ایڈلٹ مگوائے تھے پپیز ہمارے ساتھ آپ نے پیدا ہوئے ہیں اچھا ایدھر ہی پیدا ہوئے ہیں ان کی بریڈنگ کروائی ہے یہ جو ابھی اس کی بچے ہیں امر کے بچے ہیں اسلان اور مارشا یہ ان کی بچے ہیں پچھلی دفعہ انہوں نے دیتا ہے اب یہ ان کی عمر گیرہ سب گیرہ مہینے ہے گیرہ مہینے ہوگی ہے تو سر مجھے یہ بتائیے گا جو ہمار آپ کا میل ہے جو بہت بڑا ہے اور آپ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاگ ہے تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاگ ہے کیونکہ اس کی آئیٹ انتالی سینچ ہے جب یہ اپنی پول پوجیشن میں آ جائے اور اس کی فہمائیت لی جائے تو اس کی آئیٹ تقریباً انتالی سینچ سڑی انتالی سینچ جاتا ہے اور اس طرح ڈاگ پاکستان میں کسی کے بات بھی نہیں ہے اس لئے ہم اس کا کلیم کرتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ڈاگ ہے پاکستان میں ارفان مہی کہ دعویٰ جی ہمار پاکستان میں سب سے بڑا ڈاگ ہے اور جو یہ دعویٰ غلط ثابت کر دے گا ارفان مہی اس کو بائک دیں گے بلکل صحیح بات ہے بلکل اس طرح ڈاگ پاکستان میں نہیں ہے اور ہم اس کا جب کلیم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے کسی کے پاس بھی اتنا آئٹ کی ڈاگ نہیں ہے تو جی اسی بات پہ آپ کو ہمر بھی دکھاتے ہیں تو پھر یہ جن جی آیا گوری دیکھیں آپ ہمر کے آئٹ بھی دیکھیں اور دیکھیں اور فیڈ بیک اس کا لازمی دیجئے گا کہ ہمر آپ کو کس طرح کا لگا اور اس کے علاوہ پاکستانی بھولی بھی ان کے پاس ہیں سر مجھے یہ بتایا کہ پاکستانی بھولی کے پپیز بھی پڑھے ہیں آپ کے پاس جی آپ پپیز بھی ہیں ابھی آپ لوگ کو دکھائیں بلجن ملنا اس کے پاس ساتھ جو پپس آئے تھے دو تین اور یہ بھولی کے پپس ہیں ہمارے پاس تو ادھر اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں ہمر کی تو ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ شرخان بھی ہے ان کے پاس اور یہ بات میں کلیر کرتا چلوں کہ جو ترکی ہے اس میں کافی ساری بریڈز ہیں جو فیمس ہیں کافی اور اس میں سب سے جو فیمس ہے وہ ترکیش کنگال ہے اس سے آگے پھر مکس آپ کر لیں تو اس میں کافی ساری بریڈز آ جاتی ہیں جس طرح عرفان بھائی نے بتایا بھی ہے ان کے پاس ایک پیور ترکیش کنگال بھی ہے جو کہ ہم نے باہر سے کھڑا ہو کے اس کی ویڈیو بنائی ہے کیونکہ وہ اگریسیو اتنا تھا اور ترکیش کنگال کا یہ میں بتاتا چلوں شیپ ڈاگز ہیں میڈیم سائز کے ہوتے ہیں اور بہت ہی بھرتیلے اور ایکٹیو ہوتے ہیں تو شیر خان کے حوالے سے بتائیے گا سر شیر خان بہت ہی زبردار ڈاگ ہے اور وہ بہت تاکتوار ڈاگ ہے اس میں اتنی تاکت ہے اگر آدمی اس کو لے جائے تو آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کی اتنی تاکت ہے اور وہ توڑا اگریسیو ہے اس لئے تو یہ ہمبر وغیرہ کے ساتھ لڑتا بھی ہے شیر خان ان کا بہت ہی وہ ہے یعنی آمر کے ساتھ اس کی بہت زید ہے ان کو ہم اکٹا بھی ہے اس میں نہیں بن سکتے کیونکہ یہ ایسی ڈاگ ہے کہ دیوار کو ساتھ فوٹ دیوار کو آسانی سے کراس کر لیتے ہیں ایسا کو واقعہ ہوا آپ کے ساتھ یہ شیر خان تقریباً ساتھ فوٹ کا دیوال ہے یا ہویلی کا ایک دفعہ اس نے یہ کراس کیا تھا اور یہ آمر کے ساتھ لڑا تھا یہ کبھی زخمی بھی ہوا تھا لیکن پھر یہ ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا تھا سر چلیں آپ دیوار کا اور ہویلی کا بتا رہے ہیں جو میرے دیکھنے والے ناظرین ہیں یہ سارے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ عرفان بھائی اور کاشب بھائی وغیرہ کی ہے اور اس سارے ایریاز میں جو ہیں یہ ڈاگ کھلے پھرتے ہیں تو سر مجھے یہ بتائی کہ ان کو ایسے سپیس کتنے چاہیے ہوتی ہے کیونکہ لارج بریڈ ہے سر یہ ایسی ڈاگ ہے کہ ان کے لئے سپیس کی بہت ضرورت ہوتی ہے یہ وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے پاس جگہ ہو یعنی ان کے لئے دوڑنہ بہت ضروری ہے جیتنا یہ دوڑتے ہیں ہوتنا یہ کت کرتے ہیں خوراک اس طرح کرتے ہیں ان کے لئے دوڑ ان کی زندگی کے لئے بہت ضروری ہے اگر دوڑ اس کو نہ دیا جائے پھر یہ بیمار پڑ جاتے ہیں ویسے ان کی امنیٹی بہت ضروری ہے یہ ترکیش کنگال جو ہے یہ تقریب بولی سے بہت ضروری ہے بیماری کے لیے آج سے اور اگریسیو بھی نہیں ہے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اگریسیو ہے لیکن یہ اتنی اگریسیو نہیں ہے تو شیر خان اگریسیو تو ہے نا وہ نہیں بولی جیسے اگریسیو نہیں ہے یہ تو ایسی آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ادھر زور لگا رہا تھا لیکن اگریسیو نہیں ہے کہ کسی کو کٹی جب یہ پہلے دن لائے تھا یہ اسی طرح تھا جو اب آپ دیکھ رہے تھے میں نے پہلے دن اس کو ادھر پکڑا تھا کچھ نہیں کہہ رہا تھا صحیح ابھی کانگال میں کتنے قسم کے آپ کے پاس پڑے میں ہمارے پاس تین بریڈ ہے انیتولین شیفرٹ ٹھیک ہے سیواز کانگال اور ایب ملیکلا اکسریہ ہاں یہ ہے کوئی یہ بتائیں کہ ان کی آپ بریڈ بھی کروا رہے ہیں تو ابھی اس ٹائم ان کے کوئی پپیز پڑے میں آپ کے پاس نہیں ابھی تو ہمارے پاس پپیز نہیں ہے ان کا پپیزو پیچھلی دفع دیئے تھے جو آپ نے رکھے ہیں اور باقی کچھ سیل کر دیا ہے لیکن ابھی جو ہمارے کوتھی ہے وہ ایٹ میں آ رہی ہے جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے ویڈیو میں دکھائے دے رہے ہیں کچھ دنوں میں یہ لگ جائے گی انشاءال ہمارے پاس بھی بچے آ جائیں گے صحیح ہے تو ارفان بھائی جو سب سے ضروری سوال ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے پپیز کتنے کے ملتے ہیں تو وہ بھی جو ہمارے دیکھنے والے ناظرینے ان کو بتا دیں کہ کیا پرائز رہیں گے ان کے پپیز کی ہمارا اور اس کی جو بچے ہوتے ہیں یہ تقریبا 1 لاکھ 50,000 پر ہم ایک سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی ویڈیو کی وجہ سے کوئی وہ کر لے تھوڑی بہت وہ ہو جاتی ہے دسکاؤٹ کر دیں گے دسکاؤٹ کر دیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو بولی کے پپیز ہیں ان کی کیا پرائز رہیں گے بولی کی پپیز یعنی اس کے ایج پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ چھوٹا وہ چالیس پہ مل جاتا ہے پینتالیس پہ مل جاتا ہے کیونکہ یہ پیور بریڈ ہے ہمارے پاس زیادہ بڑا ہو تو اس پہ ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ساتھ تک بھی ہو جاتا ہے ستر تک بھی ہو جاتا ہے اس کے ایج پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے یعنی بولی کی جو پرائز ریز وہ ایج کی حساب سے ملے گا تو فرنڈز ادھر میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اور تو فرنڈز میں ادھر آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر میں اتنے دور سے یہاں پہ آیا ہوں تو لازمی ہے کہ جو میرے دوست دیکھ رہے ہیں ویڈیو کا فیڈ بیگ لازمی دیں لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور اس طرح کے ڈاگز آپ کو پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں ملیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اللہ بھائی بھی رکھا ہوا سینٹر لیشن شیپرڈ اس کی بھی بات کریں گے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو ڈاگز میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کی کالٹی آپ لوگ دیکھیں اور ان کے پاس گلٹیر بھی ہیں گلٹیر بھی رکھے ہوں میں آپ نے تو سر مجھے گلٹیر کی پرائز رینج بتا دیں گلٹیر کی پرائز رینج بچے کا جو ہوتا ہے پینتھالیس مہینے پچھالیس دن پچار دن کا جو ہوتا ہے سب سے ضروری سوال ہے اگر کوئی نیو پیٹ لور اس بریڈ کو رکھنا چاہے ترکیش کنگال کو تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگریسیو بریڈ ہے گھر میں رکھی جا سکتی ہے انسانوں کے ساتھ کیا سر رویہ ہے اس کا نہیں یہ اگریسیو بلکل نہیں ہے بہت پیار والے ڈاگ ہیں مالے کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں بہت بات مانتے ہیں مالے کی اور ان کے لیے بس یہ ہے کہ میرا یہ پیغام ہے جو ان کو رکھتے ہیں ان کے لیے جگہ بہت ضروری ہونے چاہیے کیونکہ یہ باتیں دوڑتے ہیں جتنے باتیں دوڑتے ہیں وہ اتنا یہ آئٹ کرتے ہیں اور اگریسیو یہ نہیں ہے جگہ ضروری ان کے لیے جگہ ضروری ہے ان کے لیے تو ادھر میں اپنے جو دوست ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ جگہ نہیں بھی ہے تو پھر آپ کو ایفیٹ ڈبل کرنی پڑتی ہے منٹ ڈبل کرنی پڑتی ہے ان کی واک ٹھیک ہے نا تو وہ پھر بہت منٹ والا کام ہو جاتا ہے لیکن کھلی جگہ ہوگی آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوگی کھلا اگر آپ کا ڈاگ پھرتا رہے گا تو گروت اچھی ہوگی اور ان کے ہڈیاں بھی مضبوط رہیں گی کیونکہ ان میں بیماری جو ہے وہ زیادہ تر آتی ہی ہپ ڈسپلیزیا کی اور البر ڈسپلیزیا کی تو آپ نے ایک سینٹرلیشن شیپرڈ کا بھی میل رکھا ہوا اس کے حوالے سے بتائیں اس طرح کی کالٹی میں نے کسی کے پاس نہیں دیکھی بشاک اس میل کی ہائٹ شاٹ ہے لیکن اس کا فیس اور اس کی باڈی سٹیکچر بہت آل ہے تو اس کے بارے میں بتائیں وہ آپ نے امپورٹ کروایا تھا یعنی لوکلی یہاں سے کسی سے پرچیز کیا تھا آپ نے یہ لوکلی ادھر کسی پرچیز کیا تھا ٹھیک ہے اسلام آباز سے ہم نے لائے تھا اور یہ بہت اوشیار داگ ہے یہ جو شرش ریشیا ہے یہ ہم پارے کے لئے رکھتے ہیں یہ کھلا ہم چھوڑتے ہیں یہ جہدر یہ بیٹھ جاتا ہے ادھر یہ بیٹھا ہوتا ہے صحیح ہے یعنی آپ پور سے کہے دیو کہ یہ بیٹھ جو کمرے کے ساندھ سارا دن بیٹھا رہتا ہے تو ٹریننگ کے حوالے سے بتائیں جو آپ نے ترکیش کنگال رکھی ہوئے بریڈ بریڈ رکھی ہوئے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی تو یہ ٹریننگ کے حوالے سے کس طرح کی ہیں بات وغیر آپ کی سنتے ہیں آپ کی بات کو سمجھتے ہیں یہ بہت زبردار ڈاگ ہے کلیور ڈاگ ہے اوشیار ڈاگ ہے مالے کی بہت بات مانتے ہیں اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب پہلی اب جب فارم پہ فارماؤس پہ کوئی چیز لے آتے ہیں جیسی مرگی ہے اگر نئی مرگی بھی آپ لائے نہ آپ اس کو ایک دفعہ سنگیں گے جب ایک دفعہ اس کو سنگ لے وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہا تھا اگر آپ اس کو سنگ نا لے اور ایسے چھوڑ دے وہ مرگی کوئی نہیں چھوڑ دے یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ سارا ایریا ان کے پاس ہے ان کے پاس جو ہیں بکریاں بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں گائیں بھی ہیں بیسے بھی ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے ڈاگز کو جو بھی نیا جانور لے کے آتے ہیں ڈاگز کو خالی ایک دفعہ سمیل کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے اگر سمیل نہیں کرواتے تو اس جانور کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ جب لے کے آئے تھے تو آپ نے کہا یہ رہا ہے اس کو سونگنے دو اس کے بعد یہ کچھ نہیں کہے گا بلکل یہ جب سونگ لیتا ہے آدمی کو اور اس کو سمجھ آ جائے دے گی پھر اس کو یہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں تو فرنڈز ایک بات میں ادھر لازمی آئیڈ کروں گا یہ جو ہمارے بھائی ہیں عرفان بھائی یہ ڈی وی ایم ڈاکٹر بھی ہیں اور دوسرا ان کا بہت میں شکر گزار ہوں انہوں نے اتنے بیزی شیڈیول میں سے مجھے ٹائم دیا وہ تیسری بات یہ کہ ان کے پاس اتنے زیادہ اور اتنی اچھی کالٹی کے ڈاکس تھے کہ اب ٹائم کم پڑ گیا ہوا ہے عرفان بھائی نے بھی کافی منت کی ہے ایک ایک کھول کے لارے تھے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ میں دوبارہ جب آؤں گا میں کوشش کروں گا سارے ڈاکس آپ کو ایک ساتھ دکھاؤں فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں فیڈبیک لازمی دیجئے گا کیونکہ ڈی آئی جی خان میں اتنے دور آیا ہوں ویڈیو بنانے کے لئے لائک تو ضرور بنتا ہے اور ویڈیو کا فیڈبیک لازمی دیجئے گا ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اجازت دیں اللہ حافظ